بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ساب سے پہلے آپ کو گوڈ نیوز بتاتے چلیں اب یہ بھی نیوز میں سنا پتا چلا کہ آئی بی اے اسٹی ایس جو سلپس ہیں اپنی 5215 کینیڈیٹس کی وہ 28 جولائے پہ سوری اگسٹ پہ 28 اگسٹ پہ سلپ جو اپلوڈ کر دے گا اپنی ویب سائٹ پر اور 15 سپٹمبر سے شروع ہیں ٹیسٹز یا پانچ سپٹمبر سے مطلبہ 15 سپٹمبر تک ٹیسٹز جو ہیں یا شروع ہیں یا چل رہی ہوں گی تو ابھی آپ کے پاس یہی منتھ ہے ہمارا عظم آن لائن اکیڈمی اور ہمارا عظم یوٹیوب چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں انگلیش کا مین ٹاپک آج ہم لے کر آئے ہیں جس کی بہت زیادہ یوٹیوب پر وارسپ پر آن لائن اکیڈمی پر ہر جگہ اس کی زیادہ ویلیو ہے ہر کو یہی کہہ رہا ہے کہ سینٹینس اسٹرکچر پتہ نہیں کیا ہے سینٹینس اسٹرکچر کس طرح ہوتا ہے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں جس طرح ایک سینٹینس ملا ہوا ہے مثال تو ہم پری پوزیشن کا یوز کرتے ہیں مثال تو ہم جس طرح کہیں وی آر ویٹنگ ڈیش آف دا اسٹیڈیم تو ویٹنگ آؤٹسائیڈ کیا جاتا ہے انسائٹ کیا جاتا ہے تو آؤٹسائیڈ ہم کلیئر کریں گے ٹک کریں گے کہ بھائی یہ آؤٹسائیڈ ہے مثال ایک پری پوزیشن ہے سیم اسی طرح سینٹینس کے اندر پری پوزیشن کے علاوہ کوئی اور جب ورڈ میسنگ ہو اسپیشلی کامن سینس سے ہم سوچ کے وہ لکھیں گے تو اس کو سینٹینس اسٹرکچر کہتے ہیں یعنی اس سینٹینس کا اسٹرکچر ہے وہ فریز میں بھی ہو سکتا ہے کلاس میں بھی ہو سکتا ہے آج ہم شروع کر رہے ہیں اس لئے تھوڑے ایزی سینٹینس ہے کل مشکل ہوں گے تھوڑے تو یہ آپ کو سمجھ آئیں گے تو کل والے بھی سمجھ آئیں گے اس لئے ویڈیو کو گھوڑ سے دیکھیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ابھی تک لائک نہیں کیا اس ویڈیو کو تو لائک کریں شروع کرتے ہیں ابھی سینٹینس اسٹرکچر شمیم ایز گوئنگ فار شوپنگ شمیم شوپنگ پر جا رہی ہے وید ہر کزن اپنی کزن کے ساتھ بیکاس شی ایز ڈیش آف شمیم اب یہاں پر شی مطلب کزن کے ساتھ شی ہے یہاں کن فرمو گے شمیم جس کے ساتھ جا رہی ہے کزن کے ساتھ وہ بھی لڑکی ہے شی ایز ڈیش آف شمیم وہ شمیم کی ڈیش ہے یعنی ڈیش لگتی ہے آپشن ایکی تھنڈکن آپشن بی پارٹنر آپشن ڈی اینیمی آپشن ڈی نان آف دیم تو کتھ انڈکن اکثر تو رائی بی ہے یہ ورڈ ایسے یوز گرتا رہتا ہے شاید آپ نے دیکھا ہوگا سیمپل پیپر میں یا پی ایس ٹی جائی ایس ٹی کی ٹیسٹز میں تو کتھ انڈکن اس کے لئے زیادہ سویٹیبل رہے گا کیونکہ ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ شمیم اپنی کزن کے ساتھ جا رہی تھی شوپنگ پہ کیونکہ وہ دشمن تھے دشمن ہوتے تو ساتھ نہ جاتے کیونکہ وہ پارٹنر تھے پارٹنر تو ہسوڈ وائف ہوتے محل فیمیل یعنی یہ تو دونوں گرڈز تھیں مطلب یہ ورڈ بی اس کے لئے سویٹیبل نہیں ہے نان آف دیم بھی شاید نہ ہو لیکن ہم اس کی میننگ بھی پڑھیں تو یاد رکھیں اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے اے سیئے داریکٹ ٹک نہ کریں چاروں آپشن پڑھیں ہو سکتا اس سے زیادہ سویٹیبل کوئی اور ہو تو یہاں پر آپشن ایک کتھ انڈکن کتھ انڈکن کا مطلب ہے یعنی دوست عزیز رشتے دار کتھ یعنی دوست عزیز کن یعنی رشتے دار یا دوست تو کتھ انڈکن یعنی شمیم اپنی کزن کے ساتھ جا رہی تھی شاپنگ پہ کیونکہ وہ اس کی دوست تھی عزیز تھی رشتے دار تھی یعنی دوست تھی رشتے دار تھی ایک تو دوست یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے رشتہ یہ کہ وہ اس کی کزن ہے یعنی کتھ انڈکن جو ہے اس کے لئے سویٹیبل رہے گا اس کے بعد دوسرا ہے ایڈر آف دا مین ڈیش ان دا رین ایڈر آف دا مین اب یہاں پہ ڈیش ان دا رین یعنی لوگوں میں سے بارش میں بارش میں کیا انجوئنگ انجوئے کیا انجوئے کرتے ہیں انجوئیز یا ویٹنگ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ آپ جب بیچار یہ ڈی ہے جب بیچار آپ کے پاس ایم سی کی اوز ہوں گے ایک ایک کو آپ ہٹاتے جائیں گے جس طرح مثال آپ سوچیں گے بارش میں کوئی انتظار کرتا ہے الڈی کے کرتا بھی یہ کہیں پر بیٹھ جاتا مطلب کامن سینس کی بات ہے ویٹنگ جو ہے ویٹنگ یہ نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے انجوئیز مین جو ہے پلورل ہے یہ بھی نہیں آسکتا کیونکہ یہ پلورل ہے پھر آپ کہیں گے انجوئیز آسکتا ہے انجوئیز کیونکہ یہ پلورل ہے آپ اس کو ٹک کریں گے انجوئنگ کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مین کے بعد ہیلپنگ ور بنائی ہے مین آر انجوئنگ ہوگا تو پریزنٹ کنٹینیو اس ٹینس ہوتا تو یاد رکھیں ایدر آف دا بوئیز ایدر آف دا گالز ایدر آف دا مین سنگیولر ور با استعمال کرتا ہے ہم کہتے ہیں ایسے ہر لوگ نے لوگوں میں سے ہر کسی نے انتظار نہیں کیا یا بارش میں انجوئی نہیں کیا مطلب ایک کی بات ہم لاسٹ میں کریں گے جس طرح مثال ہر ایک اسٹوڈنٹ نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے ایسے نہیں کہیں گے حصے لیے ہیں حصہ لیا یعنی ایک ایک کی تو یہاں پر مین کی ساتھ ایدر آف دا جب ہو ایدر آف دا ایچ آف دا یا نائیدر آف دا سنگیولر استعمال کرتا ہے یعنی یہاں پہ سی آپشن اس کا کریکٹ ہے اس کے بعد تھیری نمبر ہے اسٹوڈنٹ آف آئی بی کمیونٹی کالج ڈیش ویری ایکٹیو ان اول سبجیکٹس یعنی اسٹوڈنٹ آئی بی کمیونٹی کالج کے ڈیش ہیں ہر سبجیکٹ میں زیادہ ایکٹیو ہیں تو اس کے جو آپشنز ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں آپشن اے آر آپشن بی آپشن سی ایم ڈی ور یا کوئی بھی ڈی میں واز لگا رہے ہیں یعنی ویل یا کوئی بھی آر اور ایز آپشن ہیں تو اسٹوڈنٹ آف آئی بی کمیونٹی کالج ڈیش آپ کہیں گے یہ کالج ہے سنگیولر ہے یہاں ایز لگا لیں ایز کو ٹکلے لیکن ایسا نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس طالب علم ان کی بات ہو رہی ہے سبجیکٹ اسٹوڈنٹس ہیں کالج نہیں ہے اسٹوڈنٹس پیلورل ہیں یہاں پر آر استعمال ہوگا یعنی کامن سینس کی بات ہے یہ ایزی اسٹرکچر ہیں سینٹنڈر اسٹرکچر کالجو آئے گا وہ ٹف ہوگا تو اس لیے اب نمبر فور ہے دا نمبر آف دا کراؤڈ واشڈ کرکٹ ڈیش آؤٹسائیڈ آف دا اسٹیڈیم یعنی جو نمبر ہے ایک تعداد ہے دا کراؤڈ ایک تعداد ہے کس کی کراؤڈ کی حجوم کی میچ دیکھا کرکٹ کا آور سائد آف اسٹیڈیم دیکھا یا کیا کیا اسٹیڈیم کے باہر آپشہ نے میچ یعنی دیش دیکھا اسٹیڈیم کے بہر اب اسٹیڈیم کے باہر کیا دیکھتے ہیں کرکٹ کا ہے پھر یہاں واضح لکھا ہے آپشہ نے ہم پڑھیں گے میچ کہیں گے ٹھیک ہے صحیح لیکن آگے گیم کرکٹ کا گیم بھی ہوتا ہے بلکل سی سپورٹ کرکٹ سپورٹ بھی ہے ڈی سپورٹ بلکل کرکٹ سپورٹ بھی ہی تو ہے نا تو ہم سوچیں گے کون سا کریں تو زیادہ کرکٹ کے لئے سویٹیبل جو ہے وہ میچ ہے ہم کہتے ہیں کرکٹ میچ میں کرکٹ میچ دیکھ رہا ہوں گیم کم استعمال ہوتا ہے تو یہ کرکٹ میچ کے لئے اے جو ہے زیادہ سویٹیبل رہے گا نمبر فائیو ہے فش فش ڈی سویمنگ ان دا وارٹر اب مچھلی جو ہے پانی میں تیر رہی ہے اس ور ہیڈ یا ویل تو مچھلی آپ کو پتا ہے جب صرف فش آئے تو وہ پلورل کے لئے استعمال ہوتا ہے جب ون فش آئے پھر وہ سنگیولر ون فش اس سویمنگ لیکن جب صرف فش ہو فش سنگیولر بھی ہے پلورل بھی صرف فش ہو جس رہ شیپ سنگیولر بھی ہے پلورل بھی لیکن صرف شیپ استعمال ہوگا ہم آر استعمال کریں گے ور استعمال کریں گے یعنی اس کو پلورل کاؤنٹ کریں گے اگر دھوگا ون شیپ پھر ہم سنگیولر یہاں بھی ون فش ہوتا تو اس لگاتے فش ہے فش اس تو لگا نہیں سکتے کیونکہ فش کا پلورل فش ہی ہے تو ہم یہاں پہ ور لگائیں گے ہیڈ لگاتے تو یہاں ثرڈ فارم لگاتے ویل لگاتے تو فسٹ فارم لگاتے اس ہے تو یہ لیکن اس سنگیولر ہوگا تو اس لگے گا اس لئے یہاں بیس ہے یعنی فش ور سویمنگ ان دا وارٹر مچھلیاں پانی میں تیر رہی تھی نمبر سکھ آپ دیکھ رہے ہیں اب کچھ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے یہ آپ کر کے بھیجیں ون آف دا ڈیش پوش دا بول وید آبیٹ ان دا تھرڈ میچ دیورنگ فرسٹ ایننگ آپشن اے پیلیر آپشن بی کرکیٹر آپشن سی بولر آپشن ڈی بیٹسمن نمبر سہنے شویب اختر اس فیمس ان آل آور دا ڈیش آپشن اے سند آپشن بی ایشی آپشن سی ورلڈ آپشن ڈی پاکستان اس کے یہ ایسائنمنٹ ہے آپ کے لئے نمبر ایٹ دا فارمر اس ووکنگ ایٹ آپشن ڈیش آپشن اے سویل فیلڈ لینڈ یا سند نمبر نائن اس دیش سید پلیز کم اے میری دیر حسن آپشن اے کوئن آپشن بی پرنس آپشن سی لینڈ آپشن دی ریچ مین نمبر دسوہ ہی اینڈ شی آر ایٹنگ یہ اور وہ کھا رہے ہیں بنانا کھا رہے ہیں مینگوز کھا رہے ہیں یا وارٹر پانی تو یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے کار کے بھیجیں اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز یہ ہے کہ ہم آن لائن اکیڈمی چلا رہے ہیں سٹی ایس آئی بی انگلیش میت جی کے اسلامیات کرنٹ افیر اور کمپیوٹر یعنی جتنے بھی سبجیکٹیز ہیں سٹی ایس کے یہ سٹی ایس کے فائیو ٹو فیفٹین بی پی ایس جوبز اس کے لئے تو ہماری آن لائن اکیڈمی آپ کو یہ کورس سارو کر رہی ہے 0349 29610 ہمارے وارٹسپ نمبر وارٹسپ پر رابطہ کریں اگر آپ ہمارے آن لائن اکیڈمی میں جوئن ہونا چاہتے ہیں یا پھر وارٹسپ گروپ بھی ہے فائیو ٹو فیفٹین کی پرپریشن کا اس میں بھی آپ پیڈ ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں کل تک اپنے بھائی اکتر علی سولنگی کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں